ہلو فرنس اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیت کرتے ہوں آپ سب اچھے ہوں گے میں بھی بہت اچھی ہوں اور آج ہو سکی ہو سکی ہے دن کی شروعات اور ہم لوگ واپس آ گئے ہیں گاؤں سے اور گاؤں سے آنے کے بعد سکی ہو گئی طبیعت خراب سبھی لوگوں کو سردی خانسی و بخار ہو رہا ہے اس وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا پائی وہاں بھی زیادہ ویڈیو نہیں بنا پائی کیونکہ میری بھی ماں طبیعت ٹیک نہیں تھی اس وجہ سے اور ہم لوگ بنا رہے ہیں آج چاومین چاومین کے لئے ابھی یہ نوڈس بھول رہے ہیں یہ چائے بن رہی ہے یہ سب کٹا رکھا ہوا ہے سامن وہ شام کو بنائیں گے آج ہم چکن پرائی تو ہمیں اس کی ریسیپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی دیکھیں بس ابھی کام چل رہا ہے پھیلاوہ بہت ہو رہا ہے کیونکہ ہم لوگ وہاں سے واپس آئے ہیں تو پس ابھی پھیلاوہ ہی سمٹنے میں لگے ہوئے ہیں اور آج میں آپ کو ایک نیا پیڑ دکھاتی ہوں جو میں نے لگایا ہے روز تک خوبصورت لگ رہا ہے وہ یہ دیکھئے یہ والا پیڑ میں نے لگایا ہے کسی پھول دیکھی کتنے پیارے لگ رہا ہے دیکھیں اس کے خوبصورتی دیکھئے اور ایک پودھا یہ لگایا ہے یہ میں نے یہ دیکھئے ویسے بھی روز تو بہت خوبصورت لگتا ہے اور یہ یہ لگایا ہے بٹن گلاب بٹن گلاب دیکھئے ہیں اس میں بھی پھول آگئے ہیں اتنے اچھے لگ رہا ہے یہ سب سے خوبصورت کلر یہ والا لگتا ہے روز کا اس میں ماشاء اللہ اتنے پھول آ رہا ہے اتنے بہت زیادہ کلییں بھی بہت ہیں کیونکہ سردیوں میں ہی لگتا ہے روز اس لیے میں نے منگا کے لگایا ہے میں اور کلر لے کر آؤں گی اور پھر ان کو لگاؤں گی موسم اتنا خراب ہو رہا ہے کہ سب کی طبیق خراب ہے سب بیمار پڑے ہوئے ہیں سب کو دوہ دلائی ہے سب دوہ کھا رہے ہیں ابھی دوستو کچھن کی ہو گئی یہ سفائی ابھی سارے پرتن بھول رہا ہے یہ کچھن ہو گئی ہے بلکل صاف بس چکن بھول سفائی ہو چکی ہے بوری لیکن سارے پرتن کی جمادی میں میں نے اور اب میں کروں گی چکن کو چکن کو میرینیٹ اور ابھی یہ چھونے کے لیے رکھا ہوا ہے چکن بس اس کو میرینیٹ کر کے رگ دو ہی ہو پر شامبو کریں گے ہم چکن پرائی صبح کا سارا کام ہو چکا ہے اور اب میں جا رہی ہیں ابھی ناہانے پھر ناہانے کے بعد آپ سے بات کریں گے ابھی میں نے عزید سے کہا کہ فین بہت گندہ ہو رہا ہے اور اس کو صاف کر دو اور اس نے ابھی پورا صاف کیا ابھی کلین ہو گیا فین اب مجھے کرنا ہے ڈیپ کلیننگ پورے گھر کی بس ابھی انشاکی اگزام شروع ہونے والے ہیں ٹونٹی ون سے میں سوچ رہی ہوں کہ ابھی تھوڑا رکھ کر کی کروں گی پورے گھر کی صفائی کیونکہ گھر ہو رہا ہے بہت گندہ بس بس اوپر اوپر سے صفائی ہو جاتی ہے یہ روز ابھی ڈیپ کلیننگ نہیں ہوئی ہے بہت دنوں سے وہ پنکھا تو بہت ہی گندہ ہو گیا تھا کر اس کو میں نے صاف کروایا صاف ہو گیا پنکھا دیکھیں اب انشا جھاڑو لگا رہی ہیں صاف صفائی ہو گئی ہے پوری کمپلیٹ ٹھیک ہے دیکھیں فرنس یہ بنائی ہیں انشاکی میں نے دو فروکیں یہ دیکھیں ایک بلو کلر کی ہے اور ایک ہے ریڈ کلر کی بہت پیاری فروکیں بنی ہیں یہ خوبصورت لگ رہی ہیں دیکھیں اس کی سلیوز دیکھیں یہ ہے اس کا دپٹا ٹھیک ہے فروک تو بہت ہی اچھی لگ رہی ہیں اور انشاکی اوپر بھی پہنا کر دیکھیں تھی بہت اچھی لگ رہی ہیں روزہ دیکھیں فرنس سب ہم کرنے لگیں چکن کو میری میں اس میں میں نے ڈالا ہے دہی اور اب اس میں میں ڈال رہی ہوں ہری میں چھوڑ میں نے ادھرک کا پیسٹ بنایا ہے یہ ہری میں چھوڑ ادھرک کا پیسٹ اس کو ڈال کریں ہم اچھی طریقے سے اس کو ملا لیں گے یہ دیڑ کیوں چکن ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے کون فلو اس کو میں ملاتی جا رہی ہوں تاکہ مسالہ اچھے سے مکس ہو جائے اور جمیں نہیں ہم ڈالیں گے اس میں نمک اور لائل مرچ اس کے بیا میکس گرلیں گے اس نے تھوڑا سا دھنیا بھی ڈالیں گے اس نے تھوڑا سا دھنیا بھی ڈالیں گے ڈالیں گے اور ہلکا سا ڈالیں گے گرم مسا اس میں لائل والا کلر ڈال کے اب اسے ہم رکھ دیں گے خریج میں اس کو دو سے چار گھنٹے میری نیٹ کر کے رکھنا ہے اور آپ جتنا زیادہ میری نیٹ کر کے رکھو گی یہ اتنا ہی زیادہ اچھا ہوگی فریز بھی بنے گا یہ دیکھیں ابھی یہ کچھ اس طرح سے دکھ رہا ہے ابھی تھوڑی دیر بعد ہی اس کا کلر چینج ہو جائے گا بس اب ہم اسے ڈھاک کے فریز میں رکھ دیں گے وہ پھر اسے تالیں گے بعد میں یہاں پر ہمیں سلائی کر رہی ہے ابھی بج رہے ہیں ساڑھے ساتھ یہ ٹائم ہمیں کی سلائی کرنے کا ہوتا ہے ممی کا سوٹ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد کھائیں گے ہم کھانا ممی کتنی دیر لگے گی بس سل گیا بس سلیس لگنا باقی دے گا پورا سل گیا ہے سوٹ تیار ہو گیا ہے اس کا کلر بہت اچھا لگ رہا ہے پلین سوٹ ہے اور اس کے پر دپٹہ جیسا ہی شائن گیا اس کے پر میں نے کوریشیا کیا ہے دپٹے پہ ابھی جب کمپلیٹ ہو جائے جب دکھانا اس کی شلوار تو بن چکی ہے نا بس کورتہ ریڈی ہونا ہے تو پٹہ ممی نے پہلے ہی ریڈی کر لیا تھا اس پہ بھی کوریشیا کیا ہے سوٹ پہ بھی اچھا اب اس سل جائے گا نا اس پہ تک ہوگا پرشو اوکے ممی کے سلے میں کپڑے سب کو بہت پسند آتے ہیں سب سل جاتے ہیں ممی سے ہمیں پہلے تو ہمیں اپنے بیٹی کے لیے بناتی ہوں ہر طرح کا ڈریس وہ میں نے اس سے پسی کی وجہ سے یہ سلائی کرتی ہوں تاکہ میں اپنے بیٹی کو نئی نئی طرح کی ڈریس سے بناتی ہوں وہ میری ہاتھ کے سلے ہوئے کپڑے پہنتی ہے کسی کے ہاتھ کے سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنتی کیونکہ آپ نے بچپن سے پھنایا ہے نا سل کر تمہیں پسند بھی آتے ہیں کسی اور کی سلائی پسند نہیں آتی انشاء کو جیسا ڈیزائن بولو ممی ویسا ڈیزائن بنا دیتی ہے اسی لئے اب ملتے ہیں تھوڑی دیر سے جب ہم کھانا کھائیں گے تو آپ کو دکھائیں گے ہم نے ہونے میں کیا کھایا اب میری سلائی ہو گئی ہے کمپلیٹ میرا سوپ پورا سلکے تیار ہو گیا ہے بس اس میں کوریشیا کرنا باقی ہے اور ترپائی اور اب میں کرنے لگی ہوں چکن فرائی کیونکہ سب لوگوں کو بھوک لگ رہی ہے اور ابھی تو خالی میں اوزید اور انشاء ہیں گھر میں توہید اور ان کے پاپا گیا ہوں میں فارم ہاؤس پر وہیں پر یہ ہنا رکیں گے ابھی وہ تھوڑے دن وہاں پر ابھی کام چل رہا ہے ہاں دیکھیں ابھی کتنا اچھا دیکھنے لگا یہ صبح میری نیٹ کیا تھا اب میں کڑھائی میں رکھ دیا ہے تیل ابھی گرام ہو رہا ہے ہم نے چکن ڈال دیا ہے یا ہم نے صبح می رو کیا یہ ہے تحرم sing جیسی لیچی مچ میری م NIH س affected سوڑا میں ڨ ڨ رایتا بنایا ہے ہی لیتی رایتا انشا کے ہاتھ کرا ہے رایتا بہت مجھے کا بنتا ہے ہم لوگ سب بہت شیوٹ سے کھا تھے چکن فرائی کرنے کی ایک اور ریسپی ہے جو میں آپ سے بات میں شیئر کروں گی جس میں ڈالتے ہیں فرائی مسالہ اور یہ والا چکن بنتا ہے جیسے میں نے آپ سے بتایا تھا اس میں بہت تیسٹ آتا ہے اور اسے آپ اچھے سے کھا سکتے ہیں بہت تیسٹی لگتا ہے ایک چکن ٹککا بھی بنتا ہے اس کی ریسپی بھی الا ہے چکن فرائی بھی دو تین تاریسی سے بنایا جاتا ہے بہت تیسٹی لگتا ہے بہت تیسٹی لگتا ہے بہت تیسٹی لگتا ہے کچھا تلر دیکھ رہا ہے وہ جب یمی دیکھا ہے یہ ہے کھانے میں بھی بہت تیسٹی لگتا ہے